موسیقی آج کے اس صدیم الشاق بہانی اطلاس کے کنبنہ اور من کے معروف نیرہ آلی مقام سابر علی صاحب اس اطلاس کے بانی ابو حرمان پاکڑی صحابت حضرت مولانا قاری محمد میاں مذری صاحب آج میرے مولانا سے تشریف لائے ہوئے وہاں کے خدام اضبی الہترام اور ہم سب کے مغدومان اگرامی ڈائیس پر تشریف فرما ورمائے اکرام دانشوران امیلہ میں اپنی بات ان مصروں سے شروع کرتا ہوں خصوصی خطاب مجھے بھی اور آپ کو بھی خطیب اہل وید حضرت مولانا قرب جواد صاحب کا سماعت کرنا ہے میں تو قاری صاحب کا شریک کار ہوں ان کا خادم ہوں جب جب بھی بلاتے میں حاضر ہو جاتا ہوں میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں قاری صاحب کو اللہ اللہ ان کو درازی عمر سے احت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے کہ بائیس خواجدان کی چوکھڑ پر سال میں ایک دو مرتبہ یہ اتنے اچھے پرغام کرتے ہیں اور میں اگر یہ بات کہوں تو بے جانا ہوگی کہ جس طرح بھارت میں تشریف لاکر خواجہ صاحب نے قومی ایک جہتی محمد و قوت کا ایک گلدستہ سجایا تھا قاری صاحب کی سال میں ایک دو مرتبہ اس طرح کے پرغام کر کے اسی طرح ایک گلدستہ سجاتے ہیں بہت بہت بہار اکرات کے مستقل یہ گلدستہ ہے آپ ڈائیز دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ دیکھ رہے ہیں اربانے ممبر عسامیت کی تعداد یہ ایک عظیم الشام اور رسید گلدستہ ہے حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا قاری صاحب کی خصوصی توجہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا اور پاس ہمارے روزے نماز روزہ حج زکاة یہ سب علاق لیکن سب چاہیے ہیں کہ بزرگان دین کا فیضان ان کی محبت و عقیدہ کہ پاس سجدے بھی ہیں روزے بھی زکاة و حج بھی سابر علی صاحب پاس سجدے بھی ہیں روزے بھی زکاة و حج بھی ہر سر میں کام نہ آئے تیری رحمت کے سوا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عقیدت ہے وہ حقبت ہے بزرگان دین سے علفت ہے حقیقت یہ ہے بہت اچھی خطابات نازشہ دوران نامہ مفتی سعید افتر صاحب قبلہ سے مولان عبدالمنان صاحب سے حضرت مولان عمیر علیہ السلام سے آپ نے سماک فرمائے آج کے اس سلکتے ماحول میں اس خوش ربہ دور میں جہاں انسانیت سسک رہی ہے بھائی بھائی کا دشمن منا ہوا ہے پڑوسی پڑوسی کا دشمن منا ہوا ہے نہ صرف ہندوستان بن کے عالمی پس منظر میں اگر آپ دیکھیں عالمی منظر نامے پر آپ نکاڑ آنے تو پوری دنیا میں خوف و حراست کا ماحول ہے پوری دنیا میں تشدد ہے ہمارے ہندوستان تو پھر ہندواللہ پوری دنیا پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو دنیا کا ماحول آپ کی نگاہ میں ہے دنیا میں جس قدر نفرت کیا نفرت کی آدھیاں ہیں یقیناً قابل تشویش ہیں بار بار اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں امن و مان دنیا موفوت و مسابات دنیا میں پیار و محبت اگر قائم کی جا سکتی ہے اس پیغام کو آن کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ان بزرگان دین کی تعلیمات ان صوفیاء کرام کی تعلیمات سے کیا جا سکتا ہے عزیز ابن صلی اللہ علیہ و مننان نظر نے بھی کہی مننان عظمی صاحب نے بھی اور سعید اختر صاحب نے بھی میں صاحب علیہ صاحب کے خوالے سے ایک بات ضرورت سکروں با کہ صوفیز اور امن عالم اس کا موضوع ہے مگر امن کے ساتھ انصاف کا بھی بہت گہرا تعلق ہے توجہ امن کے ساتھ انصاف کا بھی تعلق ہے بہت مبارک بات صوفی عزم کا یہ موضوع یاد رکھئے امن اور انصاف کا بھی بڑا اپنو پشتہ ہے سب کا ساتھ سب کا وقال بہت اندلہ ہم مبارک بات لیتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں اس نارے کی وزیر عزم کے موجود حکومت کے مگر یہ بھی سچائی ہے یہ گرم پیغام بھی دیجئے کہ امن دنیا میں ہو یا ہندوستان میں ہو جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف قائم نہیں ہوگا انصاف قائم ہوگا تب ہی اب قائم ہوگا اس لیے آج کے اس عزم شان پہلان سے آج کے اس عزم شان سندیش اپنے بند سے آج کے اس عزم شان سندیش سے یہ بھی پیغام جانا بہت ضروری ہے کہ انصاف کی ضرورت ہے جب انصاف قائم ہوگا کسی بھی طبقے کے ساتھ کسی بھی قوم کے ساتھ کسی بھی مارشنے کے ساتھ کسی بھی سمان کے ساتھ جب انصاف ہوگا تب ہی امن کا قیام ہوگا اور یہ صوفیاء اکرام کی تعلیمات میں ہے یہ صوفیہ اکرام کے مشت میں ہے بار بار کوئی تفریق نہیں دیکھی جاتی محبوب ایلائی کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے حضرت نظام الدین کی حجرہ چھوٹا پڑ گیا دھوپ میں بیٹھے لگے محبوب ایلائی نے بڑھایا فرمایا اندر آ جاؤ سب لوگ مل کر بیٹھ جاؤ دھوپ سے بجھاؤ ٹرن میں آ کر بیٹھو فرمایا حضرت بیٹھے رہنے دیجے فرمایا وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں اور جس میرا دلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تعلیمات ہے محبوب ایلائی کی یہ تعلیمات ہے حضرت نظام الدین محبوب ایلائی کی خواجہ غریب نواز کی کسی بھی ولیہ کامل کی تعلیم کو آپ دے لیجے کسی کے مشک کو آپ دے لیجے میں غریب نواز کے ان مصروں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں آج نفاق کا بھی دور ہے برائی بھی اچھی اچھائی بھی اچھی ہم کے ساتھ بھی ہیں ماطل کے ساتھ بھی ہیں یہ بھی مزاج ہے نا لوگوں کا خطیب اہل بیت کیا موجود ہے اور پوری دنیا میں یہ مصرے پڑھے جاتے ہیں کاری صاحب کی خاص توجہ شاہست حسین بادشاہست حسین دیل حسین دیپناہ حسین سردہ ندست دردست یزید حقہ کی بنائے نائے اللہ حسین میں بس اپنے مصروں پر ان بات پڑھتا ہوں کہ غریب نواز کے مصرے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں مگر میری نگاہ سے آپ نا کس نگاہ سے بیلنی کی نگاہ سے آپ گریب مصروں کو پڑھئے تو غریب نواز کے ان مصروں میں بھی بہت بڑا پیغام ہے کیا تفریق کیے توجہ حضرت علامہ کے لئے جب بات اس کی صحیح تقصر صاحب کی چار مصرے پوری دنیا پڑھتے ہیں سنی شیعہ تمام خطبہ پڑھتے ہیں پوری دنیا چونکہ حسین سب کے ہیں غریب نواز سب کے ہیں ان چار مصروں میں قریب نواز نے ایک پیغام دیا ہے جس مصرے میں حسین کا پاک نام استعمال کیا اس مصرے میں یزید کا ناپاک استعمال نہیں کیا اب توجہ فرمائیے شاہست حسین بادشاہست حسین حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں دی نظر حسین دی پناہ حسین حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں سرداد نداد دست 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 یزید اس میں یزید کا نام ہے حسین کا نام نہیں حقہ کے بناہ اللہ اللہ حسین حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں پوری دنیا میں غریب نواز نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے ماننے والوں میرے عقیدت مندو جب میں ایک مسے میں حسین کے پاک نام کو اور یزید کے پنیت نام کو جمع نہیں کر سکتا تو تم ایک دل میں حسین کے نام کو یزید کے نام کو جمع مت کرنا اسی لیے تفریق بائی جاتی ہے حضرات آؤ مطہد ہو کر یہ پیغام دو غریب نواز کے اس مشکل کو عام کرو کہ حق کے شہدائی ہیں ماتن کو کچھٹ ڈالیں گے گھردی شیق نہرمی انچے کی مسد ڈالیں گے ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدٹ ڈالا ہے اور جس دور کو چاہیں گے بدٹ ڈالیں گے کوئی اندازہ کا سکتا ہے ان کے زورے بادو کا نگاہیں مرد مومن سے بدٹ جاتی ہے تقدیریں اسلام زندوات ہندوستان پائندوات بہت بہت شکریہ بہت شکریہ